میکنکس کی کلاس میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں میکنکس بی ایس سی اور بی ایس لیول پروگرامز کے لیے اس کے علاوہ جو ایم ایس سی کے لیے کلاسیکل میکنکس ہے اس کے لیے الگ سے ویڈیو لیکچرز ہمارے چینل پر مجود ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچو آج ہمارا جو لیکچر ہے انگولر مومنٹم ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس سے جو پچھلا لیکچر ہے اس میں ہم نے پڑا تھا انگولر مومنٹم فورا سنگل پارٹیکل وہ بہت ڈیٹیل سے وہاں پر ہم نے انگولر مومنٹم کے ٹاپکو ڈسکس کیا ہے تو اگر آپ نے یہ والا لیکچر پڑنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے انگولر مومنٹم فورا سنگل پارٹیکل پڑنا پڑے گا تو وہ لیکچر موجود ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے تو وہاں سے وہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لیکچر دیکھ کر پھر آپ اس لیکچر کے طرف آئیں گے کیونکہ یہ اس کا نیکسٹ سٹیپ ہے اینگولر مومنٹم آف آ سسٹم آف پارٹیکلز اب سنگل پارٹیکل اور سسٹم آف پارٹیکلز تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں اینگولر مومنٹم فور آ سسٹم آف پارٹیکلز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک سسٹم آف پارٹیکلز ہے یعنی کہ یہ بہت سارے پارٹیکلز ہیں اب سسٹم آف پارٹیکلز دو درہ کے ہوتے ہیں ایک ایسے سسٹم آف پارٹیکلز ہوتے ہیں جو مل کر ریجڈ بارڈی بناتے ہیں بچو ریجڈ بارڈی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دو میسیز کے درمیان یا کسی بھی دو پارٹیکلز کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پر یاد رہے کہ یہاں پر ہم ریجڈ باڈی کی بات نہیں کر رہے اس لیے دو پارٹیکلز یا دو میسیز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ فکس ہو بھی سکتا ہے اور فکس نہیں بھی ہو سکتا اور یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ اس طرح سے موو کر رہے ہیں کہ یہ روٹین بھی کر رہے ہیں اب یہ پارٹیکل پڑے ایکس وائی پلین کے اندر ہے یہ ایکس وائی پلین کے اندر ہیں اور ایکس وائی پلین کے اندر ایک فکس اوریجن ایک فکسڈ اوریجن о سے ہم نے ان کا ڈسٹنس نکالا ہے یہ پارٹیکل м1 ہے اس کا ڈسٹنس r1 ہے یہ پارٹیکل m2 ہے اس کا ڈسٹنس r2 ہے یہ پارٹیکل اس کا ڈسٹنس rn ہے ایک فکسڈ اوریجن سے یہاں پر دو باتیں ذہن میں رہیں ایک تو یہ ہمارا جو اوریجن ہے یہ فکسڈ ہے دوسری بات یہ جو ہمارا frame of reference ہے یہ ایک inertial frame of reference ہے تو بچو یہ پارٹیکل ایک تو روٹیٹ کر رہے ہیں یہ ان کی دیریکشن ہے روٹیشن کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹی کلاک وائس دیریکشن ہے اور یہ ان کا ایکسیز آف روٹیشن ہے ایکسیز آف روٹیشن ہمیشہ پلین کے پرپینڈکولر ہوتا ہے تو بچو یہ ان کا ایکسیز آف روٹیشن ہے اور یہ زی ایکسیز ہے یعنی کہ ان پارٹیکلز کا جو ایکسیز آف روٹیشن ہے وہ زی ایکسیز میں ہے اور یہ سارے پارٹیکل موو کر رہے ہیں انٹی کلوک وائس ڈیریکشن میں اور یہ سارے پارٹیکل پڑے کہاں پہ ہیں یہ پڑے ہیں ایکس وائی پلین کے اندر بچو یہ پارٹیکلز روٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپس میں انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں اب یہ روٹیٹ کیوں کر رہے ہیں یہ روٹیٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان پر ایکسٹرنل فورسز ہم نے لگائی ہیں جو ان میں ٹارک پر ایڈیوز کر رہی ہیں ایک تو ان پر ہم نے ایکسٹرنل فورسز لگائی ہیں بچو ایکسٹرنل فورسز کے علاوہ ان پارٹیکل کے اندر انٹرنل فورسز بھی مجود ہیں یعنی کہ یہ ایک دوسرے پر بھی فورسز لگا رہے ہیں ایکسٹرنل فورسز کے علاوہ تو یہاں پر انٹرنل فورسز بھی مجود ہیں اور ایکسٹرنل فورسز بھی مجود ہیں تو اگر میں اس سسٹم کو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ایک سسٹم آف پارٹیکلز ہے یہ ایک irregular shape کا system of particles ہے اور ہم نے کہا کہ اس پر forces جو ہیں particle ایک دوسرے پر بھی forces لگا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان پر ہم نے external forces بھی لگائی ہیں جس کی وجہ سے system میں torque produce ہو رہا ہے بچوں اب ہم ان کا angular momentum already calculate کر چکے ہیں angular momentum کا relation ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب اگر اس پورے system کا angular momentum نکالنا ہو ایک single particle کا angular momentum ہم نے پیچھے نکالا تھا ایک single particle کا جو angular momentum ہوتا ہے L وہ ہم نے کہا برابر ہوتا ہے rp sin of theta کے یہ ہم نے magnitude لکھا ہے اگر ہم پورے system کی بات کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہر particle کا angular momentum ہمیں الگ سے نکالنا ہوگا اور الگ سے نکال کے end پہ ہم سارے angular momentum کو کیا کر دیں گے جمع کر دیں گے تو وہ نکل آئے گا system کا total angular momentum تو بچوں یہ جو سب سے پہلا particle ہے جس کا اس origin سے فاصلہ r1 ہے اگر ہم اس کا angular momentum نکال لیں تو فرض کر لیں اس کا angular momentum ہے l1 یہ جو دوسرا particle ہے اس کا ہے l2 اس طرح سے l3 and up to so on ln بچوں جو total angular momentum ہوگا total angular momentum آئے گا ان سارے angular momentum کو ہم جمع کر لیتے ہیں l1 plus l2 plus l3 and up to so on ln اور بچوں اگر میں اس کو لکھنوں sum کی شکل میں submission کی شکل میں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one سے لے کر n تک اور l1 تو بچوں اسے میں نام دے لیتا ہوں equation one ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اس system of particles کا total angular momentum بچوں اب یہ کرتے ہیں اس equation کا ہم time derivative لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا dL over dt اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا sum dLi over dt بچوں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ rate of change of angular momentum یہ برابر ہوتا ہے torque کے تو یہ جو rate of change of angular momentum ہے اس کی جگہ ہم torque پٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا sum sum of torque ٹھیک ہے بچوں اور یہاں پر آ گیا dL over dt اسے ہم کہہ دیتے ہیں equation 2 بچوں اب یہ جو torque ہے یہ ہمارے پاس total torque ہے اب کتنے torque ہیں اس کو بھی ذرا ہم simplify کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے torque ہیں ایک تو ہمارے پاس external torque ہیں اور ایک ہمارے پاس internal torque ہیں بچوں external torque یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں external forces کی وجہ سے اور internal torque جو ہیں وہ پروڈیوز ہو رہے ہیں internal forces کی وجہ سے اب according to newton third law بچوں newton third law کے مطابق according to according to newton third law بچوں internal forces ہمیشہ pair کی شکل میں ہوتی ہیں یعنی کہ ایک force لگ رہی ہے تو اس کے reaction میں بھی ایک force لگ رہی ہے تو action reaction pair بناتی ہیں according to newton third law internal forces internal forces are present in action reaction pair action reaction pair ٹھیک ہو گیا اگر internal forces action reaction pair کی شکل میں ہیں تو بچو ہر action کا ایک reaction ہوگا ہر torque کا ایک reaction میں بھی torque ہوگا جس کی وجہ سے سارے internal tasks کیا ہو جائیں گے zero تو سارے internal targets about a fix taxes کیا ہو جائیں گے zero ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ internal targets یہ سارے کیا ہو جائیں گے zero جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر جس میں internal targets ہیں وہ 으니까 net tar جو ہمارے پاس یہ صرف external tariffs کی وجہ سے ہی ہوگا تو بچو اس ایکویشن میں ہمارے پاس جو dL over dt ہے یہ برابر آ گیا یہ جو تارک ہے یہاں پر آ جائے گا صرف ایکسٹرنل تارکس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے ہمارے پاس ایکویشن یہاں پر ایکویشن 2 ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ایکویشن 3 اب ایکویشن 3 جو ہے یہ بھی نیوٹن سیکنڈ لاؤ ہی ہے لیکن یہ نیوٹن سیکنڈ لاؤ ہے روٹیشن میں دیکھیں یہاں پر اگر ہم نے پچھلا جو لیکچر ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لینئر مومنٹم میں ہوں تو لینئر مومنٹم میں ہمارے پاس ہوتا ہے dP over dt اور یہاں پہ ہمارے پاس تھا f ایکسٹرنل تو اینگولر مومنٹم میں اینگولر موشن میں فورس کی جگہ ٹارک لے لیتا ہے اور لینئر مومنٹم کی جگہ اینگولر مومنٹم لے لیتا ہے ایکویشن وہی ہے بچو یہ جو ہم نے ایکویشن 3 نکال لی ہے یہ اسی وقت valid ہے اب یاد رکھیں ٹھیک ہے اس کو آپ نوٹ میں لکھ سکتے ہیں نوٹ that ایکویشن 3 اسی وقت valid ہے اگر اینگولر مومنٹم اور ٹارک دونوں کا ایکسز آف روٹیشن سیم ہو اور دونوں کا اوریجن بھی سیم ہو تو تب ہی اس ایکویشن کو apply کیا جا سکتا ہے otherwise اس ایکویشن کو apply نہیں کیا جا سکتا تو کیا condition بچو origin and axis of rotation should be same تو بچو یہ ہے ہمارے پاس angular momentum for a system of particles اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں angular momentum for a rigid body ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں